نون لیگ اور قاف لیگ میں قربتیں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی پندرہ سال بعد شہواز شریف کے ہمراہ چودری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات چودری سالک حسین چودری شافع حسین اور تارک بشیر شیمہ بھی ملاقات میں شریک رہے ملکی سیاسی اور انتخابی امور پر تبادلہ خیال الیکشن کے لیے سیٹ اجسمنٹ پر اتفاق دو قومی اور تین صوبائی سیٹوں پر اجسمنٹ کے لیے بات چیت مکمل نواز شریف سہاروں کی تلاش میں کبھی بلوچستان جاتے ہیں تو کبھی سندھ ایک لادلے کو بھگت چکے اب دوسرے کو نہیں بھگت سکتے پیپلز پارٹی کے رہنمہ فیصل کریم کھنڈی کا تنزیہ وار آجز دھامراہ بولے چیپ جسٹس بشیر میمن کی سندھ میں بروکرسی کو دھمکیوں کا نوٹس لیں نون لیگ اپنی ناہلی اور اندرونی اختلافات چھپانے کے لیے پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہی ہے انتخابات میں نون لیگ پہلے سے بھی بڑی پارٹی بن کر ابرے گی حکومت میں آ کر دوبارہ ترقیاتی منصوبے شروع کریں گے سہنمہ نون لیگ ایسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہا سابق چیرمن پی ٹی آئے ذہنی توازن کھو چکے جلد بولیں گے کہ ان کی حکومت پٹواری یا ایسے چوز نے گرائی تھی توہین ایلیکشن کمیشن کیس میں سابق چیرمن پی ٹی آئے اور فبواد چوہری کا ٹرائل اڈیالا جیل میں ہی ہوگا ایلیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا سماعت تیرہ دسمبر کو ہوگی اسلام آفاد ہائی کورٹ میں سابق چیرمن پی ٹی آئے کو دھچکا توشہ خانہ ریفرنس میں ایلیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد عدالت نے تیرہ ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا ایک سو نوے ملین پرانڈ سکینڈل تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے سابق چیرمن پی ٹی آئے نے نہ مدت مکمل کی نہ عدد رہنمہ مسلم دیگنون اطاعت آرڈ کی میڈیا سے گفتگو کہا جالی اکاؤنٹ کے اسی فیصد فالورز پی ٹی آئے کے ہیں جالی اکاؤنٹس بنا کر انتشار پھیلانا پی ٹی آئے کا وطیرہ ہے سابق چیرمن پی ٹی آئے کی اہلیہ بشرا بی بی اور وکیل لطیف خوصہ کی آڈیو کال لیک ہونے کا معاملہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا موقف اختیار کیا کہ ان کی لطیف خوصہ کے ساتھ آڈیو کال کو میڈیا میں توڑ مرود کر فیش کیا گیا عدالت اداروں کو فون کال ریکارڈ کرنے اور پبلک کرنے سے روکے سانیہ نو مئی کے بعد سابق چیرمن پی ٹی آئے ملک سے مخلص نہیں رہے ہم ہر اس جماعت کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس آشک آوان کی نیوز ون سے خصوصی گفتگو بولی بشرا بی بی نے مجھے ماضی میں کوئی اہدہ نہیں دیا استحکام پاکستان پارٹی ملک میں جلد استحکام لائے گی پاکستان تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن میں نو منتخب اہدہ داران کا باقاعدہ نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق چودری پرویز الہی پارٹی کے مرکزی صادر شاہ محمود قریشی وائس چیئرمن اور فردوس شمیم نقوی کو مرکزی نائب صادر مقرر کیا گیا نوٹفیکشن چیئرمن گوہر خان کے دستخطوں سے جاری کیا گیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنی آئینی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے خط لکھ دیا خط چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس اجازو لحسن کو لکھا گیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے خط میں کہا بغیر کسی تاخیر کے ان کی آئینی پٹیشنز کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر میرے بنیادی حقوق کو پامال کیا گیا درخواستوں کی سماعت میں مزید تاخیر میرے لیے شدید تاثب ہوگا سپریم کورٹ کا سابق وزیراعظم دل فقار علی بھٹو کی فانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ درائی کے مطابق ریفرنس آئیندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا انکان ہے صدارتی ریفرنس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان میسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ کرے گا سابق صادر آصف علی زرداری نے دوہزار گیارہ میں ریفرنس دائر کیا تھا دو سال میں ٹرائل مکمل نہ ہو تو ملزم زمانت کا حقدار ہے سپریم کورٹ کا زمانت سے متعلق گیس میں اہم فیصلہ جسر سطحر من اللہ نے کہا جن قانونی وجوہات کی بنا پر ایک بار زمانت خارج ہو جائے ان پر زمانت نہیں مل سکتی ملزم عثمان کی دو لاکھ روپے زمانتی مسرکوں کے عوض زمانت منظور سپریم کورٹ نے بلوچستان میں مردم شماری کے خلاف اپیل پر ایڈیشنل اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان سے جواب طلب کر لیا جسٹس ایجازو لحسن نے کامران مرتضی کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے آپ نے جس وزیر آلہ کو منتخب کیا اس نے مردم شماری پر اعتراض نہیں کیا اب اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ لوگ اس وزیر آلہ کو دوبارہ ووٹ نہ دیں حق مہر کی ادائیگی کا وقت نکاح نامے میں مقرر نہ ہو تو بیوی کسی بھی وقت تقاضہ کر سکتی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ چھ سال تک حق مہر کی ادائیگی میں تاخیر پر شوہر کو ایک لاکھ جرمانہ آئد خامند کو قانونی چارہ جوئی پر اخراجات کی ادائیگی کا بھی ہو نیفرا سارفین سے اوور بلنگ کے ازالے کے لیے متحرک ہو گئی نیفرا آثورٹی نے غلط بھیجے گئے بلز کے معاملے کو دیکھنے کی یقین دھیانی کرا دی آثورٹی نے کہا عوامی سماعت کے بعد فیصلہ ہوگا سارفین کو بھیجے گئے غلط بلز کی واپسی کو یقینی بنایا جائے گا ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے پینسٹھ کروڑ اٹھاسی لاکھ ڈالر قرص کی منظوری دے دی رقم سیلاب سے تباہ سکولوں کی بحالی غزائی تحفظ اور ذریعی صلاحیت بڑھانے پر خرچ ہوگی پاکستان سٹاپ ایکسچینج میں مصبت رجحان کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس چونسٹھ ہزار کی بلند ترین سطح چھو کر نیچے آیا نو سو اکسٹر پوائنٹس اضافے سے انڈیکس تریسٹھ ہزار نو سو سترہ پوائنٹس پر بند سپریم کورٹ نے پاٹا پاٹا میں گھی سٹیل انڈسٹری پر سیلز ٹیکس غیر آئینی قرار دے دیا لارجر بینس نے گھی اور سٹیل مل مالکان کی اپریلوں پر فیصلہ سنا دیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لدم قرار قوائلی لاکھوں میں انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے سیلز ٹیکس سے مستثنہ قرار دیا گیا تھا